اللہ وآلہ وسلم دعا شفاق زریعہ ہے شفاق دینے والی نہیں ہے شفاق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے شفاق لئے اس کے سامنے ہی رضو کرنا چاہیے اور دعا کو صرف ایک زریعہ سمجھنا چاہیے اور دعا کو صرف ایک زریعہ سمجھنا چاہیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور دعا دونوں کا ایک اہمیت دیتے تھے کیونکہ ایک شفاق کا جسمانی زریعہ ہے دوسرا روحانی زریعہ ہے اگر ان سے بھی کسی کو شفاق حاصل نہ ہو تو اسے اپنے غناؤں سے توبہ کرنا چاہیے بس اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے دینی بھائیو سبسکرائب کر لو اور شیئر کرو لائک کرو